سپورٹس اور کرپشن شروع سے ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کرکٹ کی ایک سو بیس سالہ تاریخ میں بھی کرپشن، میچ فکسنگ اور سپورٹ فکسنگ جیسے کئی سکینڈل سامنے آئے دو ہزار دس میں آمیر، آصف اور سلمان بٹ سپورٹ فکسنگ کیس کے علاوہ اگر کسی سکینڈل نے کرکٹ کو سب سے زیادہ ہلایا تو وہ بلا شبہ سال دو ہزار میں سامنے آنے والا ہنسی کرونیے بکی سکینڈل ہے ویور ساؤت آفریقہ پر کئی سالوں تک دنیا کے کسی بھی سپورٹ میں حصہ لینے پر پابندی تھی اس کی وجہ وہاں کے سفید فارم لیڈرز تھے جو کہ اقلیت کے باوجود وہاں کے حکمران بنے ہوئے تھے ان کی آبادی نائیٹیز تک تقریباً چالیس لاکھ تھی جبکہ سیاہ فارم ساؤت آفریقنز ان سے پانچ گناہ زیادہ تھی ان وائٹ حکمرانوں نے ایک سٹیٹ پالیسی بنائی جس کے تحت سیاہ فارم لوگوں کو ساؤت آفریقہ کی قومی ٹینز میں جگہ نہیں ملتی تھی یہ پالیسی کیلوں کے بنیادی اصول یعنی سب کے لیے لیول پینگ فیل کے ہی خلاف تھی چنانچہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام بڑے سپورٹس نے ساؤت آفریقہ پر انٹرنیشنل ایونٹس میں کیلنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی یہ پابندی نائٹین نائٹی ون میں ختم ہو گئی اور ساؤت آفریقہ ایک بار پھر کرکٹنگ نیشنز کا حصہ بن گیا واقسی کے بعد ساؤت آفریقہ کی ٹین کو ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت تھی اور ہنسی کرونی کی صورت میں ان کو ایک دلیر اور ٹیکٹیشن کیپٹن جلد ہی مل گیا جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کا ٹور کسی بھی ٹیم کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اور صرف اپنے پہلے ہی آسٹریلین ٹور میں ہنسی کرونی بطور ایکٹنگ کیپٹن ذمہ داریہ سر انجام دے رہا تھا اس دوران آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے صرف 54 رنز کی ضرورت تھی اور ان کی سکس وکٹس ابھی باقی تھی اس موقع پر ساؤت آفریقہ کیپٹان اندری کا شکار ہو کر فیلڈ سے نکل گیا اور ہنسی کرونی نے ایکٹنگ کیپٹن کی ذمہ داری سمبال لی اس کی کیپٹنسی کے انڈر ساؤت آفریقہ کی ٹیم بالکل الگ ہی طریقے سے کھیلنے لگی اور ساؤت آفریقان بولرز نے آسٹریلیا کی اگلی چین وکٹس صرف 48 رنز دے کر اڑھا ڈالی اسے ادگار وکٹر کے بعد ایک چیز بالکل ہی کلیر ہو گئی تھی ساؤت آفریقہ کو ہرانا آسان نہیں تھا اور ہنسی کرونی اب سے ساؤت آفریقہ کا مستقل کپتان بن گیا اب پیسہ شہرت انڈورسمنٹس ایڈورٹائزمنٹس سب کچھ اس پر بارش کی طرح پرسنے لگا اور اس کی حیثیت ساؤت آفریقہ میں پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا کے بعد سب سے اہم ہو گئی لیکن شاید ہنسی کرونی کو اس سے بھی زیادہ پیسہ چاہیے تھا اور اسی پیسی کی چاہ کی وجہ سے یہ غیر قانونی سٹے بازو یا بکی سے کانٹیکٹ کرنے لگا جنوری 2000 میں انگلینڈ اور ساؤت آفریقہ کے درمیان سنچورین میں ایک ٹیسٹ میچ کیلہ گیا اس میچ میں انگلینڈ کا کپتان ناصر حسین اور ساؤت آفریقہ کا کیپٹن ہنسی کرونیہ تھا میچ کے پہلے دن کچھ ہی اورز کے بعد بارش شروع ہو گئی اور اگلے تین دن تک یہ بارش جاری رہی میچ کے آخری دن ہنسی کرونیہ انگلینڈ ٹیم کے ڈریسنگ روم گیا اور کپتان ناصر حسین کو ایک آفر کی ڈرا کے علاوہ چونکہ کوئی ریزلٹ ممکن ہی نہیں تھا چنانچہ ہنسی کرونیہ نے ناصر حسین کو کہا کہ اگر انگلینڈ ٹیم چاہے تو ساؤت آفریقہ اپنی اننگز ڈیکلیئر کر کے ان کو بیٹنگ کا موقع دے سکتے ہیں تاکہ میچ میں جان پیدا ہو سکے اور تین دن کی بارش کے بعد گاؤڈ کو بھی میچ دیکھنے کا موقع ملے یہ آفر بہت ہی ریزنیبل تھی اس لئے کچھ ریزرویشنز کے باوجود ناصر حسین یہ بات مان گیا اور ساؤت آفریقہ نے اننگز ڈیکلیئر کر کے انگلینڈ کو چہتر آورز میں ٹو فور فائیو رنز کا حدف دے دیا انگلینڈ کی ٹیم نے دن کے آخری آورز میں یہ میچ لیت لیا اور اس کے بعد ساؤت آفریقہ میں ہنسی کرونی کے اس انیوزل اور مشکوک فیصلی کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی لیکن ابھی کچھ بھی کل کر سامنے نہیں آیا تھا اور ساؤت آفریقہ کی ٹیم بھارت کے دورے پر نکل پڑی انڈیا کے اس دورے کے دوران ہنسی کرونی نے ایک بار پھر میچ فکسنگ کی کوشش کی اب ساؤت آفریقہ کی ٹیم میں دو نئے پلیئرز بھی تھے ہرشل گیبز اور ہنری ویلیمز اگلے دن ناگپور میں ونڈے میچ تھا کپتان ہنسی کرونی ایک رات پہلے گیبز اور ویلیمز کے روم پہنچ گیا اور ان کو ایک آفر کی اس نے کہا کہ اگر گیبز اس میچ میں بیس سے کم رنز پر آؤٹ ہو جائے اور ہنری دس آورز میں ففٹی سے زیادہ رنز دے دے تو دونوں کو ففٹین ففٹین تاؤزنڈ یوئس ڈالرز مل سکتے ہیں دونوں نیو کمرز شاید اپنے کپتان کے اورا کی وجہ سے یہ آفر مان گئے لیکن اگلے دن میچ میں گیبز نے زبردست بیٹنگ کی اور سیونٹی فور رنز بنا ڈالے اور ہنسی کرونی کی بوکیز سے ہونے والی ڈیل مکمل نہ ہو پائی اس رات ہنسی کرونی نے گیبز سے کہا کہ صرف اس کی بیٹنگ کی وجہ سے اس کے بوکیز دوست نے بیٹس میں بیس ملین یوئس ڈالرز ہار دی ہیں میچ فکسنگ کا یہ نیٹورک شاید یوں ہی چلتا رہتا لیکن اس دوران کچھ ثبوت دیلی پولیس کے ہاتھ آ گئے اور پولیس نے سیکرٹلی بوکیز کی فون کنورسیشن ریکارڈ کرنا شروع کر دی اور اس دوران ایک ٹیلی فون کال ہوئی جس میں ایک فورن ٹریکیٹر کسی انڈین بوکیز سے بات کر رہا تھا مزید تحقیقات ہوئی اور پتا چلا کہ یہ آواز سافت ایفریکن کپتان ہنسی کرونی کی تھی اور یہ کنورسیشن ناکپور ونڈے میں ہونے والی میچ فکسنگ کے بارے میں تھی انڈیا سے واپسی کے بعد سافت ایفریکہ میں کنگ کمیشن کے نام سے ایک تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی جس کا کام میچ فکسنگ کی انویسٹیگیشن کرنا تھا ہنسی کرونی کو فورن کپتانی سے ہٹا دیا گیا اس دوران ہنسی کرونی شدید ذہنی دباؤں میں تھا چنانچہ وہ کنگ کمیشن کے سامنے پیش ہو گیا اور اس نے تمام کنفیشنز میڈیا کے سامنے کر ڈالے سب سے پہلے ذکر ہوا سنچورین ٹیسٹ کا ہنسی کرونی نے کہا کہ اس میچ کے دوران ایک شخص اس کے ہوتیل روم میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ وہ ایک چیارٹی چلاتا ہے اور اگر اس ٹیسٹ میچ کا ڈرو کے علاوہ کوئی بھی ریزلٹ نکلتا ہے تو وہ ہنسی کرونی کو چیارٹی سے 53,000 رینڈز دے گا یہ شخص چیارٹی کے بیس میں ایک میچ فکسر تھا ہنسی کرونی نے آفر مان لی اور اگلے دن انگلیش ٹیم کو وہ آفر کر ڈالی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ریزلٹ آنے کی صورت میں یہ شخص اور دیگر بوکیز میلین رینڈز جیت لیتے اسی طرح انڈی ایرے ٹور میں فکسنگ اور دوسروں کو فکسنگ پر اکسانے کا کنفیشن بھی ہنسی کرونی نے کر لیا اگر تھے اس کو جیل نہیں بجوایا گیا لیکن اسی وقت ہنسی کرونی پر تاہیات کرکٹ کینلے پر پابندی لگا دی گئی اور یوں ساتھ افریقہ کے اس آئیکونک کرکٹنگ کیپٹن کا کریئر ایک افسوس نہ طریقے سے ختم ہو گیا ہنسی کرونی کچھ سال تک خاموش رہا اس کے بعد اس نے دنیا میں موجود کرکٹ بوکیز کے نیٹورک کو بین اکاب کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا اور دو ہزار دو میں ایک پرسرار پلان کریش میں ہنسی کرونی اس دنیا سے چلا گیا اس پرائیوٹ فلائٹ سے پہلے وہ ایک کمرشل فلائٹ سے آنے والا تھا لیکن آخری لمحات میں یہ فلائٹ کینسل ہو گئی اور ہنسی کرونی کو کسی نے پرائیوٹ پلین میں سفر کرنے کی دعوت دے دی اور یہ سفر ہنسی کرونی کا آخری سفر ثابت ہوا کچھ کانسپیریسی تھیوریس یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود فکسز کا طاقتور نیٹورک ہنسی کرونی کو ہر حال میں مارنا چاہتا تھا چونکہ اگر اس نے اپنی زبان کھولی ہوتی تو شاید اس گلوبل میچ فکسنگ سینڈیکیٹ کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا موسیقی